میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ایک دفعہ دوبارہ تین دفعہ کل شریف پڑھ کے محبوب قائد سردارات تفہن کو دیت اکشہ ہوں خوشتی فریدار شاد واری ای چھوکاں تیسین آباد واری انڈوکنیاں کو کرما یاد واری نینی واری حکمانی تیسے ہوئی جو رب مانی سردار آتف خان کی فورت کی ستائیس تاریخ کو ہوئی اور مجھ سمیت تمام آتف خان کے چاہنے والے دوست یہ سمجھے کہ اب ختم ہر چیز فنش ہو گئی ہے مسلم لیگ فنش ان کا گروپ فنش ہر چیز ختم ہو چکی ہے لیکن آج اور اس دن سے آج تک جب جب ہم باہر عوام میں نکلے ہیں مجھے ایسا لگا ایک آتف خان عید گام ہے یہ سارے آتف خان میں کل مجھے میری جماعت کی طرف سے پنجاب کی باڈی کی طرف سے جب حکم آیا کہ آپ نے چودہ اغسط آئین تحفظ پاکستان کے تحت منانی ہے تو میں نے سفر کر کے آئے تھا میں تھکا ہوا تھا تو میں شام کو اٹھا میں نے کمال صاحب سے رابطہ کیا میں نے منبر شاہ صاحب سے رابطہ کیا سردار عظمت خان دریشک صاحب سے رابطہ کیا اور جو ہمارے باقی باڈی کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا تو سب بس کہتے تھے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے صبح اٹھ کے دیکھیں گے کیونکہ لیٹ بہت ہو چکا ہے لیکن عوام کے ڈھاٹے مارتے سمندر جو رجحان سے لے کے راجمپور تک مجھ سے فقیر کو پانچ گھنٹے میں پہنچایا عاطف خان کے مشن کو یہ نہیں کہ جو میں اور عاطف خان تھے اور عاطف خان کے ساتھی جو پانچ گھنٹے میں ہم لوگ ادھر پہنچے مجھے یہ لگ رہا ہے دوزار تئیس تو بہت دیر دور کی بات ہے ہر دن چودہ آنکست ہے اور مسلم ری کے چودہ آنکست ہے اور میں راجمپور کے تمام دوست رجحان کے تمام دوست عمر کوٹ کے تمام دوست قادرہ کے تمام دوست مرگاہی کے تمام دوست لپ کوٹ مٹنجی ایک سائٹ ہے ابھی فاضل پور سے نمائن کی گلے شیرباز خان ان کے باقی اور دوست جو دور دور سے آئے ہیں ایک سائٹ شاہ والی کے دوست جینا دلدار کے دوست میرہ پور کے دوست چاچڑا کے دوست یہ جو آئے ہیں آج میں آپ کو بتار کوٹ مٹھن کے دوست یہ جتنے دوست آج آئے ہیں ایک شورٹ نوکس میں یہ آدھا زل ہے ابھی ہم نے پورے زلے کی کال نہیں دی تو پانچ گھنٹے میں پہنچیں مجھے یقین ہے جس دن پورے زلے کی کال دیں گے تو دو دن میں پہنچیں گے آج چودہ دست ہے یہ پاکستان ہم نے خیرات میں وصول نہیں کیا یہ پاکستان ہم نے خیرات میں وصول نہیں کیا اس کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ نے قربانی دی اس کے لیے علامہ اقبال نے قربانی دی ان کے ساتھیوں نے قربانی دی اور تب سے لے کے آج تک جتنی جمہوری پارٹی ہیں وہ آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں کیا مریم نواز کی قربانی آپ کو نظر نہیں آتی آتی ہے نظر مریم نواز کی قربانی کیا آپ کو نواز شریف کی قربانی نظر آتی ہے دور سے بولیں کیا نواز شریف کی قربانی نظر آتی ہے شریف آیا 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 پاکستان مسلم لیگ نون بیا محمد نغاہ شریف بیا محمد شباہ شریف سردار آتی وزہر کا مزاری سردار خیزر وزہر کا مزاری پاکستان مسلم لیگ نون بیا محمد شباہ شریف یہ وہ جماعت ہے جس نے ملک کو یاد بچایا تھا اور جو ملک کی آئین کی جنگ لڑ رہی ہے شباہ شریف کی شکل میں جنگ لڑ رہی ہے حمد شباہ کو ایک سال سے جیل میں ڈالا ہوئے اس کی شکل میں یہ جنگ لڑ رہی ہے اور یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے کارکن سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ دن دور نہیں جب ایک باری پھر شیئر ہے اور میں آپ سب کو راج امپور کی تنظیم کو خاص کر اور تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کو جو ادھر میرے ساتھ بیٹھے ہیں سہلے میں میرے سوشل میڈیا کے دوست جو پی ایم ایل این کا پیج چلا رہے ہیں جو ورکر گاڑیاں لے کے آئے ہیں جو ورکر موٹر سیکلوں پہ آئے ہیں خواب میں ماتھ یونین کانسل بھول گیا وہ رجحان سے ہمیں ماتھ تک لے کے آئے موٹر سیکل والے ان کو خیراج تسلیم پیش کرتا ہوں آج ان کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر ہم نے پنجاب کی سب سے بڑی ریلیگ نکالی اور دل کے میں ایک بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں میں میاں صاحب کی چوئیس کو میاں نوازشنیر کی چوئیس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے جنرل سیکٹری کو عوضہ دیا جو دل کے مرض میں ہے لیکن پھر بھی آج کارکنوں کے ساتھ ہیں یہ ہے مسلم لیگ اور سی طرح میں پیر منور شاہ صاحب کو راج تحسیم ادا پیش کرتا ہوں وہ ستر سال کے ہیں صبح سے لے کے آج ان کی بھتی جی کی شادی تھی وہ صبح سے لے کے ہمارے ساتھ راجمپور تک آئے ہیں اب بھتی جی کی شادی ٹرینٹ کرنے گئے ہیں نکاح ٹرینٹ کرنے گئے ہیں تو ان کی درست میں محضرت بھی چاہتا ہوں لیکن ان کا سلام بھی میں آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں قدارش ہے بھائیوں چودہ آنگست ایک سبق سیکھنے کا دن ہے آج ہم وعدہ کریں کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ میاں نرشواز شریف کے ساتھ ان کی حق اور سچ کی قانون کی جنگ میں ساتھ دیں گے اور اس پاکستان کو اس اناری کھلاری سے جان چھوڑا کے دکھائیں گے جان چھوڑا کے دکھائیں گے